بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں میرے ان ٹپس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ گھریلو جگار لگائیں اور مہنگائی کے اس دور سے اپنے بہت سے پیسے ضائع ہونے سے بچائیں جو آپ کے پیاروں کے کام آسکیں ان ٹپسیں آپ کے روز مرہ کے بہت سے مشکل کام بہت آسان ہو جائیں گے مطلب جن کاموں کو کرنے میں آپ کو گھنٹوں لگتے تھے وہی کام اب منٹوں میں ہونے والے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انتہ کلاس میں دیکھیں اور ان ٹپس سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنے لپس پر لپسٹک لگاتے ہیں تو جب ہم چائے پیتے ہیں یا پھر پانی پیئے تو لپسٹک گلاس اور کپس پر لگ جاتی ہے اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو پیار کریں تو ان کے چکس پر بھی لپسٹک کے نشان پڑ جاتے ہیں آج میں آپ کو اس کا ایک بہترین سا حل بتاؤں گی جس سے نہ تو لپسٹک جلدی اترے گی اور نہ ہی اپنے نشان چھوڑے گی تو اس کے لیے جب بھی آپ لپسٹک لگائیں تو اپنے لپس پر برش کے ساتھ فیس پاودر بھی لگا لیں آپ نے وارٹر پروف نہیں لینا بلکہ لوس پاودر لینا ہے تھوڑی سی مقدار لگانے سے آپ یقین کریں نہ تو آپ کی لپسٹک سے گلاس اور کپ خراب ہوں گے بلکہ جب آپ بچوں کو پیار کریں گے تو ان کی چکس بھی گندے نہیں ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لپسٹک کا نشان میری دوسرے ہاتھ پر نہیں لگا آج آپ کی یہ والی پرابلم بھی سولف ہو گئی ہے بس ایک بار اس ٹپ کو ٹرائگر کے دیکھیں آپ کو یہ جب بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو ہے نہ یہ زبردست سی ٹپ آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں ناظرین آج کی میری یہ ٹپ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی پوٹلیاں اکثر ہمارے گھروں میں ایسے ہی بیکار پڑی رہتی ہیں یہ یا تو جلوری والی ہوتی ہیں یا پھر کسی اور کام کی آج میں آپ کو ان کا بہت زبردست سا استعمال بتانے والی ہوں جس سے آج آپ حیران ہونے والے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم شاپنگ وغیرہ کیلئے بازار جاتے ہیں تو اکثر ہمارے ہینڈ بیگ میں چھوٹی پاکٹس نہیں ہوتی ہم جس میں اپنے پیسے وغیرہ رکھ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی پیسوں کو بیگ میں رکھ دیتے ہیں جب ہم کوئی چیز خریدیں تو ہمیں پیسے نکالنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر کسی بھی چیز کو نکالنے کی وجہ سے ہم پیسوں کو گرا بیٹھتے ہیں آپ نے اس پوٹلی کو سیفٹی پن کے ساتھ اپنے بیگ کے اندر لگانا ہے اور اچھی طرح سے لگائیں تاکہ اس سیفٹی پن اتر نہ جائے اب آپ اس میں پیسے رکھیں اس طرح سے پوٹلی میں پیسے رکھنے سے ایک تو یہ آپ کو ٹائم سے مل جائیں گے اور دوسرا یہ پیسے گم بھی نہیں ہوں گے اور اگر آپ کہیں جاتے وقت اپنی چیزوں کو اس میں الگ الگ رکھیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا مطلب دو سے تین پوٹلیاں اسی طرح سے بیگ میں لگا لیں ایک میں اپنے میک اپ وغیرہ کی چیزیں رکھ لیں اور دوسری میں پیسے اور اسی طرح سے آپ اس میں اپنی ضرورت کی بہت سے چیزوں کو الگ الگ رکھ سکتے ہیں یہ بہت زبدہ سٹیپ ہے جس سے آپ کا بہت سا وقت بھی زائع ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کی چیزیں بھی گم ہونے سے بچ جائیں گی آپ بھی لازمی ایک بار سٹیپ کو ناظرین آج کی میری یہ ٹیپ خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو اس ٹیپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بال میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون روز وارٹر اس کو ہم ار کے غلاب بھی بولتے ہیں یہ ہمارے فیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو سکن سے ریلیٹڈ بہت سی پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے گلیسرین 1 ٹیبل سپون گلیسرین ہماری سکن کو موسٹرائز کرتی ہے اور ہماری سکن کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کوکوناٹ آئل اس کو ہم ناریل کا تیل بھی کہتے ہیں یہ بھی ہم ڈالیں گے وانٹیبل سپون اس کو میں نے پہلے سے ہی میلٹ کیا ہوا تھا آپ نے بھی اس کو میلٹ کر کے ہی ڈالنا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ایسے زبدس سے چیز بن کر رڈی ہونے والی ہے جو آپ کو بزار سے بہت زیادہ مہنگے داموں میں ملتی ہے آپ اس کو گھر میں کم وقت اور کم پیسوں میں بنا سکتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے پھر ہم لیں گے کپڑے کا شاپنگ بیگ اس کو ہم اوپر سے نیچے سے اور سائٹوں سے کٹ لیں گے آپ اس طرح کے بیگز کو ایسے ہی بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہوں گے لیکن آپ ان کو استعمال میں لاکر اپنے بہت سے پیسوں کو زائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ہم نے اس بیگ کو چاروں طرف سے ہی کٹ لیا ہے اب ہم اس کے پرنٹ والے حصے کا استعمال نہیں کریں گے ہمیں صرف اس کا وائٹ والا پارٹ ہی چاہیے اب ہم اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر کے اس کے اوپر کسی کیپ وغیرہ کو رکھ کر گول شیپ میں پینسل کے ساتھ نشان لگائیں گے میں یہاں پر ان کو گول شیپ دے رہی ہوں آپ کو اسی بھی اور شیپ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب ہم گول شیپ میں ان کو کٹ لیں گے کینچی کے ساتھ یہ بہت زبدست سے چیز بن کر ریڈی ہوگی کہ خواتین آج بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی کیونکہ آج ان کے اتنے زیادہ پیسے جو بچنے والے ہیں تو ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے سے پیٹس بنا لیئے ہیں اب ہم ان کو کسی جار وغیرہ میں رکھیں گے میرے پاس یہ کانچ کا جار ایکسٹرا پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کا استعمال کر لیا جائے اس میں میں ان پیٹس کو رکھوں گی اور پھر اوپر سے اس سلیشن کو ڈال دوں گی جو میں نے پہلے سے ہی بنا کر رکھا تھا اب میں اس کو ایک سائٹ پر کر دوں گی پھر ہم لیں گے اپنے میک اپ کی کچھ چیزیں جن کو میں آپ کو اپنے ہاتھ پر لگا کر دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو لپسٹک لگا کر دکھاؤں گی پھر مسکارا اور پھر آئی لائنر وغیرہ یہ میک اپ کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سکین سے جلدی رموف نہیں ہوتی اب ہم ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ خوشک ہو جائیں تو یہ چیزیں خوشک ہو چکی ہیں اب میں آپ کو ایک پیڈ کے ساتھ ان کو صاف کر کے دکھاتی ہوں اب تو آپ کو پتہ چل کیا ہوگا کہ ہم نے میک اپ رموور بنایا ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے میک اپ کی چیزوں کو رموور کر دیا ہے اب میں آپ کو اپنے ہاتھ پر فاؤنڈیشن لگا کر دکھاتی ہوں اور پھر اس کو بھی رموور کر کے دکھاؤں گی آپ یہ نہ سوچنا کہ اس سے بیس یا پھر فاؤنڈیشن رموور نہیں ہوگا اس سے میک اپ کی تمام چیزیں رموور ہو جائیں گی آپ نے ایک ساتھ دیکھا ہوگا کہ اگر زیادہ دیر میک اپ ہمارے فیس پر رہے تو ہمارے فیس پر پمپلز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ نے میک اپ کیا ہو تو رات کو لازمی رموور کیا کریں کیونکہ اس کے بہت سے سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو فاؤنڈیشن بھی رموور کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے کتنی آسانی سے اپنے گھر میں بنے ہوئے میک اپ رموور سے فاؤنڈیشن کو بھی ساف کر لیا ہے اور اس رموور کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں کسی بھی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو آپ بغیر کسی ٹینشن کے اس رموور کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں میں نے آپ کو تفصیل سے رموور بنا کر اور اس کا استعمال بتا دیا ہے اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو کمنٹس میں لازمی پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب لازمی دوں گی اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسے لگی ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کنٹینر یا پھر جارز بغیرہ میں ہم اپنے بٹن بغیرہ کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں یہ اکثر بچے ہوتے ہیں یا پھر میں پرانی شرٹ سے بھی ان کو اتار کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ ہمیں کئی دفعہ ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے مطلب اکثر شرٹ کا بٹن گر جائے تو ہمیں میچنگ بٹن دھونڈ کر لگانا پڑتا ہے اگر ہمارے پاس بٹن موجود ہوں تو ہم انہی سے دھونڈ کر لگا لیتے ہیں لیکن ان کو جب ہم دھونڈنے لگیں تو ہمارا اس سے بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ان بٹنز کو سیف کرنے کی بہت ہی زبردست ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کو ان کو دھونڈنے میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم لیں گے سیفٹی پنز یہ تو اکثر ہمارے گھر میں بیکار پڑی رہتی ہیں ان میں ہم ان بٹنز کو ڈالیں گے آپ ان سیفٹی پنز میں جتنے بٹن ڈالنا چاہیں اتنے ڈال لیں مطلب جن جن کلرز کے آپ بٹن ڈالیں گے ان کو الگ الگ ہی ڈالیں یا پھر اگر ایک کلر کے بٹن کم ہے تو آپ سیفٹی پنز میں دو تین کلر کے بھی اکٹھے بٹن ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے آپ کو بٹن ڈھونڈنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگا اب آپ ان کو جیسے مرضی اور جہاں پر مرضی رکھیں آپ کے بٹن اب گم نہیں ہوں گے اور یہ ٹائم سے آپ کو مل بھی جائیں گے بس سیفٹی پنز کھولیں بٹن نکالیں اور اس کو پھر سے بند کر دیں آپ بھی لازمیک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈے پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے اور بہت کار آمد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ٹپ بتائی تھی پلاسٹک کی ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جھوڑنے کی اس جگ پر ابھی بھی وہ کپڑا لگا ہوا ہے اس کو میں رموو کر کے آج آپ کو ایک نیا طریقہ بتاؤں گی پلاسٹک کے برتنوں کو جھوڑنے کا یہ جگ ٹوٹا ہوا نہیں تھا بلکہ جب ہم اس کو خرید کر لائے تھے تو اس کے نیچے سراخ تھا اب اس کو واپس تو کسی نے بھی نہیں کرنے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ کوئی جگار لگایا جائے اور میری جگار کا رزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے آپ کے ساتھ بھی ایسا لازمی ہوتا ہوگا کہ اگر غلطی سے کوئی چیز عراب آ جائے تو اس کو واپس کرنا ناممکن ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں میں نے بہت کوشش کی کہ یہ کپڑا جگ سے اتر جائے لیکن یہ کپڑا بلکل بھی نہیں اترا تو میں نے سوچا کہ اب میں آپ کو اس کے اوپر ہی یہ ٹپ اپلائے کر کے دکھا دوں آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو چھوری کے ساتھ بھی رموو کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بلکل بھی نہیں اترا اس لئے میں آپ کو اسی کے اوپر ہی وہ ٹپ اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس ٹپ کو بنانے کے لئے ہم لیں گے ایک سوٹی کپڑے کا پیس آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے سراخ کے حساب سے اس جگ کے نیچے بہت چھوٹا سا سراخ ہے اس لئے میں چھوٹا سا پیس کاٹ رہی ہوں تو یہ دیکھیں اتنا پیس کافی ہوگا اب ہم لیں گے نیل پینٹ یہ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو اس کی تھوڑی سی مقدار کو ہم کپڑے پر لگائیں گے اگر آپ ٹرانسپیرنٹ نیل پینٹ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اسی طرح سے ہم جگ کے اوپر بھی تھوڑی سی نیل پینٹ لگائیں گے آپ نے اچھی طرح سے نیل پینٹ لگانی ہے اور پھر اس کپڑے کو سراخ والے جگہ پر رکھ کر اوپر سے ہلکا سا دبا دیں اب آپ نے اس کو خوشک ہونے کے لئے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے آپ یقین کریں کہ یہ کپڑا ایسے چپکے گا جیسے آپ نے اس پر الفی لگائی ہو اب آپ جیسے مرضی جگہ استعمال کریں اب یہ لیک نہیں ہوگا اس پر بھی آپ کے بالکل بھی پیسے خرج نہیں ہوں گے آپ بلا سمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزر انشاءاللہ 100% ملے گا